ایغام رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہین استفعہ امباد محترم خواتین و حضرات میں سلام اللہ بمبئی سے آپ سے مخاطب ہوں آج میری نشست کا موضوع ہے کیا گولڈ جیولری میں زکاة ہے کیا پہننے والے زیور میں زکاة ہے ناظرین اکرام سونے اور چاندی کے مسئلے کو لے کر ہمارے یہاں خاص طور پر زیور کے سلسلے میں اختلاف پائے جاتا ہے سونہ اور چاندی اگر بسکیٹ کی شکل میں ہو یا سونہ اور چاندی ہمارے پاس زیور کی شکل میں ہو لیکن تجارت کی شکل میں ہو تو اس میں زکاة ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں لیکن اگر سونہ اور چاندی زیور کی شکل میں ہو پہننے کے لئے ہمارے پاس موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نیت سے بھی ہے کہ وقت آنے پر ہم اس کو بیچیں گے تو اس سلسلے میں مسئلہ ہے تو اسی طریقے سے صرف سونہ اور چاندی ہمارے پاس موجود ہے زیور کی شکل میں موجود ہے لیکن وہ پہننے کے لئے بیچنی کی نیت نہیں ہے تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پائے جاتا ہے آئیے دونوں کی دلیلیں ہم سنتے ہیں پھر آخر میں ہم اپنے مسئلے تک پہنچیں گے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور پر جولیلی پر زکاة نہیں ہے یہ روایت بیان کرتے ہیں لَيْسَ فِي الْحُلِي زَكَات یا لَا زَكَاتَ فِي الْحُلِي دارِ قُتْنِی کی روایت ہے ٹو زیرو فائب کسی طریقے سے یہ روایت سنان ترمزی کے اندر بھی ہے عمر بن شعبہ نبی حنچدہی سے روایت ہے انہو رآ فِي الْحُلِي زَكَات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیور کے اندر زکاة ہے سرانہ ترمزی کتاب الزکاة حدیث نمبر 636 لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے امام ترمزی رحمہ اللہ نے کہا وَفِي اسنادِ حَازَ الْحَدِيث مَقَالُن اس حدیث کی صحیح نہیں ہے ارواع الغلیل کے اندر امام الوانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا چاوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لَيْسَ فِي الْحُلِي زَكَات حدیث نمبر 817 وہ کہتے ہیں تبرانی نے روایت کیا ہے لیکن یہ باطل ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ موقوف ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کسی طریقے سے جلوں کہنا یہ ہے کہ زکاة نہیں ہے ان کی تو یہ حدیث ہو گئی عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل بھی وہ لوگ بیان کرتے ہیں موطہ امام مالک کے اندر ہے حدیث نمبر 858 ان کے بارے میں آیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی یتیم بیٹیوں کو جو ان کے زیر سر پرستی تھی زیور پہناتی تھی اور ان زیورات کی زکاة نہیں نکالتی تھی دار قتنی کتاب زکاة میں بھی یہ روایت ہے حدیث نمبر 1967 حدیث نمبر 1967 اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو جو زیور پہناتے تھے زکاة نہیں نکالتے تھے کہاں ہے یہ موطہ امام مالک حدیث نمبر 589 نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو زیور پہناتے تھے اور زکاة نہیں نکالتے تھے تو ایک قول تو یہ ہو گیا کہ پہننے والے زیور کے اندر زکاة نہیں ہے دوسرا قول ہے سفیان سوری عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ کا پہلا قول تینوں امام امام حمد بن حنبل امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کہ پہننے والے زیور میں زکاة نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور میں زکاة ہے ان لوگوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں دیکھتے ہیں سورة توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر چونتی سو پینٹیس ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے جو لوگ سونی اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس دن ان کی پیشانی ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داگا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا تو تم آگ چکلو تو یہاں سونا اور چاندی کہا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ جو پہننے والا ہے وہ نہیں کوئی بھی سونا ہو کوئی بھی چاندی ہو اس کے اندر زکاة تو نکال لی ہے ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہے جیسے سورہ نبی دعوت کتاب الزکاة حدیث نمبر 1563 حدیث نمبر 1563 حسن روایت ہے یہ عمر بن شعیب نبی انجدہی سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم زکاة نکالتی ہو تو اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے دن اس دونوں کنگن کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنا دیے جائیں فَخَلَعَتْهُمَا تو اس نے اتار دیا فَأَلْقَتْهُمَا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا ہماری اللہ عز و جل والی رسول یہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو اسے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ پہننے والے زیور میں زکاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ چاندی پہنے ہوئی ہے انگوٹھی کے طور پر تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نبی دعوت کتاب الزکا حدیث نمبر ون فائب سکس فائب ون فائب سکس فائب صحیح روایت ہے وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے فرعا فی یدی فتخات من ورقن میرے ہاتھ میں سونے کی کچھ انگوٹیاں دیکھی تو کہا ما حضا یا عائشہ عائشہ یہ کیا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سناتہنہ اتزیین لکا یا رسول اللہ میں نے آپی کے لیے بناو سنگار کے لیے میں نے یہ لے لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تم نے اس کی زکاة ادا کی اسے یہ پتا چلا بیوی جو زیور پہن رہی ہے بیوی کو خود زکاة نکال لی ہے شہر زکاة نہیں نکالے گا لیکن اگر شہر زکاة نکالتے تو یہ احسان ہے اس کی طرف سے تو کہ سامان بیوی کا ہے زیور بیوی کا ہے بیوی حق دار ہے وہ زکاة نکالے گی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے لا او ما شاء اللہ نہیں یا جو کچھ اللہ کو منظور ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے تو ناظرین اکرام دونوں دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن میرے حساب سے تو یہی ہے احتیاط کے طور پر کہ پہننے والے زیور پر بھی زکاة نکال دیں دل کے اندر کسی طریقے کوئی خلیش نہیں رہے گی یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور میں زکاة نہیں ہے عرب کے علماء بھی شامل ہیں مفتیانی کرام بھی شامل ہیں ان کے علم کی عزت ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے لیکن اور بھی جو دلیلیں ہیں اس کو بھی دیکھنی چاہیے دل سے خلیش ختم ہو جائے تو نکال دینے ہی میں میرے حساب سے بہتر ہے اور میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول راج نظر آتا ہے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو علماء کے احترام کے ساتھ ساتھ کتاب سنت بچلنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو